موسیقی 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 وہ دس مہینے سے ٹی فریزر میں بند ہیں ٹی فریزر کا تاپمان مائنس پندرہ ڈگری ہے بھکتوں کا کہنا ہے کہ وہ فریزر میں سمادھی میں ہے موسیقی پر ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ فریزر میں لاش بند پڑی بھکتوں کا دعویٰ ہے کہ وہ سمادھی سے جلد زندہ لونٹیں گے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ مردے زندہ نہیں ہوتے بھکت سمادھی کے نام پر فریزر کھولنے کو تیار نہیں پر عدالت کہہ رہی انتیم سنسکار کرو ایک قسمی صدی کی ایک سمادھی کے سسپنس نے ہر ایک کو الچھا رکھا ہے زندگی اور موت کا یہ سوال اتنا پیچیدہ کر دیا گیا ہے کہ مرنے اور جینے کا فیصلہ سنانے کے لیے عدالت کو دخل دینا پڑا کیا کلینکلی ڈیڈ ہونے کے بعد بھی انسان زندہ ہو سکتا ہے کیا موت کے بعد بھی کسی کا جی اٹھنا ممکن ہے کیا آشوتوش مہاراج بھی پھر سے زندہ ہوں گے آخر دس مہینے سے ڈیڈ فریزر میں کیوں لیٹے یا لٹائے گئے ہیں آشوتوش مہاراج کیا بغیر کھائے پیئے سانس لیے زیرو ڈگری سے نیچے بھی زندگی ممکن ہے یہ وہ سوال ہے جو آشوتوش مہاراج کی زندگی کے سب سے رہسمی پہلو کو اپنے آپ میں سمیٹے ہیں اور ایسا اس لیے ہے کیونکہ ڈاکٹروں سے لے کر عدالت تک سب کے سب بے شک آشوتوش مہاراج کو مردہ قرار دے چکے ہو پر ان کے سمرتھک ہیں جو یہ ماننے کو دیار ہی نہیں ہے کہ آشوتوش مہاراج کی موت ہو چکی ہے ان کا دعویٰ ہے کہ یہ مہاراج گہری سمادھی میں ہے اور یہ سمادھی پورا ہوتے ہی وہ کبھی بھی لوٹ آئیں گے یعنی اس جسم میں واپس آ سکتے ہیں جس جسم کو میڈیکل سائنس کے ماہر لاش بتا چکے ہیں لیکن کہانی صرف اتنی نہیں ہے دراصل موت اور سمادھی کے بیچ کئی ایسی باتیں ہیں جو رہش کے دھند کو اور کہہرہ کر دی ہیں اور وہ ہے سنت آشوتوش مہاراج کا عطید ان کی کروڑوں کی دولت ان کا گھر پریوار اور ان کی زندگی سے جڑے کئی انچھوے راز آشوتوش مہاراج کے بھک بیشک ان کے سمادھی میں ہونے کی بات کریں لیکن ان کا ایک پرانا رازدار یعنی ان کا ڈرائیور پوراں سنگھی اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے بلکہ اس کا تو یہ کہنا ہے کہ چوکہ آشوتوش مہاراج کے نام دیش ویدیش میں ساڑھے تین سو آشرم اور ایک ہزار کروڑ سے زیادہ کی دولت ہے لہٰذا ان کے کچھ سادھک اس دولت کو ہڑپنے کے لیے اس سمادھی کا ڈراما کر رہے ہیں تاکہ وقت کے ساتھ لوگوں کا دھیان آشوتوش مہاراج سے ہٹے اور وہ اس دولت پر قبضہ جمع لیں اور تو اور اپنے اسی دعوے کو آگے بڑھاتے ہوئے پوراں سنگھ یہاں تک کہتا ہے کہ کچھ لوگوں نے اسی اراجے سے آشوتوش مہاراج کا قتل کر دیا ہے اور لاش چھپا دی پوراں سنگھ نہ صرف سچائی جاننے کے لیے آشوتوش مہاراج کی لاش کے پوسٹ موٹم کی مانگ کرتا ہے بلکہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر وہ دس مہینے سے زیادہ وقت سے سمادھی میں ہی ہیں تو پھر ان کے آشرم کے لوگ انہیں دنیا کے سامنے کیوں نہیں لاتے کیوں ان کی لاش تک عام لوگوں کو ایک بار بھی جانے نہیں دیا گیا عام لوگ چھوڑیے کیوں پلس افسروں تک کو ان کی سمادھی کو ایک بار بھی دیکھنے نہیں دیا گیا اور تو اور کیوں ان کی سمادھی کی ایک ادت تصویر تک جاری نہیں کی گئے ظاہر ہے پوراں سنگھ کے یہ سوال اپنے آپ میں ایک نئے سوال پیدا کرتا ہے اور وہ یہ کہ کیا آشوتوش مہاراج کو لے کر کچھ چھپانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ ماملہ تب اور گہرا جاتا ہے جب ایک شخص کے آشوتوش مہاراج کا بیٹا ہونے کے دعوے کو ان کے بھکت یعنی دیو جوتی جاگریتی آشرم کے لوگ تھکرا دیتے ہیں جبکہ یہ شخص نہ صرف اس گاؤں سے تعلق رکھتا ہے جہاں سے مہیش چھا اور آشوتوش مہاراج کا رشتہ ہے بلکہ اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے عدالت میں دستک دینے کے ساتھ ساتھ دینے ٹیس تک کی بار کہہ چکا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ آشوتوش مہاراج کی گتی اور دولت ان کے بیٹے کے پاس چلے جانے کے در سے ہی کچھ سادکوں نے ان کی موت کو سمادھی کا نام دے دیا ہے جس نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کوشش کی کہ میں مہاراج کا بیٹا ہوں ہم دونوں میں کتاب ترکا شمبند تھا اور مجھے سنسکار کی انمتی دی جائے ہمارے جتنے بھی سارٹی افیلیٹ اگرہ ہے اس میں سبھی میں ایسدہ نام لکھا ہوا ہے پورٹ نے اتنی ڈیٹس ہونے کے بعد اتنی ہیرنگز ہونے کے بعد پانچ مہینے کے بعد ایک بھی ثبوت پرستت نہیں کر پایا ہمارے پاس موت اور سمادھی کے بیچ آشتوش مہاراج کے عطید کبھی کئی راز چھپے عطید یہ کہ آشتوش مہاراج نے کن حالات میں سن انیس سو بہتر میں اپنا گھر چھوڑا کس طرح وہ شادی شدہ ہونے اور ایک بیٹے کا باپ ہونے کے باوجود دنیاوانوں کے سامنے خود کو برہمچاری بتاتے رہے یعنی ماملہ صرف دیگیان اور بھکتی کے ٹکراؤں کا نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے دولت شہرت عطیق گھر پریوان اور کئی دوسرے گہرے راز بھی شامل پٹنا سے سجیت کمار جھا اور پرمجیت رنگپوری کے ساتھ ستیندر چوہان جالندھر آج تر کیا آشتوش مہاراج واقعی سمادی میں ہے اور کیا وہ پھر سے زندہ ہو سکتے ہیں وگیان اور ترک کی قسوٹی پر ان سوالوں کا جواب نام ہے لیکن آستھا اسے ماننے کو تیار نہیں پر کیا یہ صرف آستھا ہے یا پھر آستھا کے پیچھے آشتوش مہاراج کے چند شاگردوں کی ایسی سازش جو نے مہاراج کے بے حساب خزانے کی چابی سوپ دی ہو انتیس جنوری دوہزار چودہ دیو جوتی جاگردی سنسطان جالندھر یہی وہ دن تھا جب دیو جوتی جاگردی سنسطان کے سنسطان پر سنت آشتوش کی مہاراج کی موت کی خبر سامنے آئی بتایا گیا کہ ہارٹ اٹیک سے مہاراج کی جان چلی گئی یہ خبر بے شک زمانے میں آم ہو چکی تھی لیکن خود سنسطان کے لوگ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے لہٰذا انہوں نے فوراً آشتوش مہاراج کی جانچ کیلئی ڈاکٹروں کی ایک ٹیم بنائی ڈاکٹر آئے انہوں نے دیکھا اور یہ صاف کر دیا کہ آشتوش مہاراج اب اس دنیا میں نہیں ہے ڈاکٹروں نے دو ٹوک کہا کہ مہاراج کلینکلی ٹیٹ ہو چکے ہیں یعنی ان کی موت ہو چکی ہیں ان کے دل پھےپڑے اور مستش سمیت دوسرے انگوں نے بھی کام کرنا بند کر دیا ان حالات میں عام طور پر کسی بھی انسان کا انتیم سنسکار کر دیا جاتا ہے لیکن کہتے ہیں نا کہ وشواس اور خاص کر اندھ وشواس کے سامنے ویجیان اور ترک کی کوئی جگہ نہیں ہوتی اس ماملے میں بھی کچھ ایسا ہی تھا ڈاکٹروں کے لاکھ کہنے کے باوجود آشتوش مہاراج کے بھگ یہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ ان کے گروہ کی موت ہو چکی ہے بلکہ وہ تو لگاتار یہی کہہ رہے تھے کہ آشتوش مہاراج دھیان کی ایک گہری اسطھیتی یعنی سمادھی میں چلے گئے ہیں ایک ایسی سمادھی جس سے وہ کبھی بھی اپنے جسم اور اس دنیا میں واپس لوٹ سکتے ہیں حقیقت کی کسوٹی پر یہ بات بے شک ناممکن لگے لیکن آشتوش مہاراج کو اپنا گروہ ماننے والے تمام لوگوں کے لیے جیسے یہی سب سے بڑا سچ تھا لیازہ انہوں نے آشتوش مہاراج کی انتیم سنسکار سے بھی انکار کر دیا اور ان کے جسم کو محفوظ رکھنے کے لیے ایک ڈیپ فریزر کا انتظام کیا گیا جی ہاں ایک ڈیپ فریزر کا ایک وہ دن ہے اور ایک آج کا دن اب اس بات کو دس مہینے سے بھی آشرم میں رکھے ایک فریزر میں لیتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہیں تو ان کے بھکتوں نے ان کے جسم کو ان کے سمادھی میں جانے کے بعد سے ڈیپ فریزر میں جس کا تس رکھ چھوڑا ہے اس امید سے کہ جانے کب آشتوش مہاراج کی سمادھی پوری ہو اور ان کے جسم میں پھر سے حرکت شروع ہو جائے آستہ اور ویجیان کے اسی کھیچتان کے بیچ پنجاب اور ہریانہ ہائی کوٹ میں ایک ارزی داخل کی گئی تھی ٹین فروری دوہزار چودہ کو یہ ارزی داخل کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود آشتوش مہاراج کا ڈرائیور پورن سنگھ تھا پورن سنگھ نے کوٹ سے آشتوش مہاراج کی موت اور سمادھی کے اس معاملے سے پردہ ہٹانے اور ساتھ ہی سچ جاننے کے لیے ان کی لاش کا پوسٹ موٹم کروانے کی گزارش کی کوٹ نے پنجاب سرکار سے اور سرکار نے بھی یہ صاف کر دیا کہ اب آشتوش مہاراج زندہ نہیں ہے لیکن اسی بیچ پچھلے مہینے کی ستائیس تاریخ کو اس سلسلے میں ہائی کوٹ میں دوسری یاچکہ داخل کی گئی اس بار یاچکہ داخل کرنے والے ڈلیب کمار جھانام کے ایک شخص نے خود کو آشتوش مہاراج کا بیٹا بتاتے ہوئے انتیم سنسکار کے لیے مہاراج کی لاش پر دعوی ٹھونک دیا اور تو اس شخص نے مہاراج سے اپنے رشتے کو سچ ثابت کرنے کے لیے اپنا ڈی این ای ٹیسٹ کروانے کی گزارش کی عدالت نے پورن سنگھ کے پوش موٹم کروانے اور ڈلیب کی ڈی این ای ٹیسٹ کروانے کی عرضیاں تو خارج کر دی لیکن ایک دسمبر کو ایک اہم فیصلہ سناتے ہوئے اگلے پندرہ دنوں میں مہاراج کا انتیم سنسکار کروانے کا فرمان سنا دیا یہ اور بات ہے کہ دیوی جوتی جاگرتی سنسکان کی اپیل کے بعد اب یہ معاملہ ایک بار پھر سے ہائی کوٹ کی ڈبل بینچ کے پاس ہے لیکن مہاراج اور ان کی سمادھی سے جڑے کئی رہش سے اب بھی جس کی تس ہے پرمجی ترنگپوری اور سپراتین بینٹی کے ساتھ سٹیندر چوہان جالندھر آج تک ہندوستان میں سمادھی کو لے کر انگینت قصے کہانیاں پکھرے پڑے ہیں کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں کوئی رشی منیوں نے سالوں تک ایسی سمادھیاں لگائیں کہ ان کا جسم تو قدرت کی پھیٹ ٹڑ گیا لیکن دماغ ان کے جسم سے کہیں دور بنا رہا کہتے یہ بھی ہیں کہ کئی رشی منی ایسی لمبی اور کٹھور سمادھیوں کے بعد پھر اپنے جسم میں واپس بھی لوٹا ہے لیکن آخر ایسا کیسے ممکن ہے یہ بھی ایک بڑا رہز سے ہے آخر سمادھی کیا ہے دھیان اور سمادھی میں کیا فرق ہے سمادھی اور موت میں کیا فرق ہے کیا سمادھی سے کوئی واپس لوٹ سکتا ہے سمادھی کے فائدے اور نقصان کیا ہے سمادھی کی بات چلتے ہی ذہن میں یہ سوال اپنے آپ کوندھنے لگتے ہیں ظاہر ہے سمادھی آدھیات میں کی وہ اسطھیتی ہے جو سب کے بس کا روگ نہیں یہی وجہ ہے کہ سمادھی کو لے کر ہندو دھرم گرنٹھوں اور ہندوستان میں بے شک صدیوں سے لاکھوں باتیں ہوتی رہی آج بھی سمادھی ایک عام انسان کے لیے کسی عجوبے سے کم نہیں لیکن چوکانے والی بات یہ ہے کہ اس اردھت دماغی اسطھیتی میں انسان ہر وقت اپنے جسم یعنی شریر سے جڑا رہتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ مانا جاتا ہے کہ سمادھی میں جانے والا شخص کبھی بھی چیتنا کی سامان نے عوستہ میں لوٹ سکتا ہے ہندوستان میں شیامچرن لہڑی سوامی یوگانند سوامی ویویکانند جیسے نامعلوم کتنے ہی سنت ہوئے جو ایک نہیں بلکہ کئی بار سمادھی میں گئے اور واپس لوٹا ہے شیامچرن لہڑی کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ ایک بار ایک انگریز نے انہیں اپنی بیمار بیوی کے بارے میں بتایا لہڑی صاحب نے یہ بات سنتے ہی انگلینڈ میں ان کی بیوی کے بارے میں جانکاری لینے کے ارادے سے خود کو ایک کمرے میں بند کر سمادھی لے لی کچھ دیر بعد جب لہڑی صاحب لوٹے تو انہوں نے بتایا کہ ان کی بیوی بلکل ٹھیک ہے اور اس وقت انہیں خط لکھ رہی ہے مزیدار بات یہ رہی کہ وہ خط کچھ دنوں بعد اس انگریز کو ملا اور اس انگریز کی بیوی سے لہڑی صاحب کی ملاقات ہوئی تو بغیر آمنے سامنے ملے انہوں نے لہڑی صاحب کو پہچان گیا ظاہر ہے یوگی اور مہاپروشوں کی اس رہ سمی دنیا کو سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے سپراتیم بینر جی آج تک